بسم اللہ الرحمن الرحیم علی عثمان نیوزر ٹی وی میں اپنے دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے بات کریں گے آج پھر ہم دیکھنے کے آج کا دن کافی ہنگامہ خیز رہا ہے ہر لحاظ سے جو خط ہے جس کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سیاست میں بہنچھال ہے اس وقت تمام تر جو نگائیں ہیں یا جو چیزیں ہیں جن کی طرف دیکھا جا رہا ہے وہ یہ خطی ہے اس وقت جو بحث جاری ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج حکومت نے ایک قوم اسلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہوا تھا بشرت ہے کہ آج ہم نیکسٹ ڈیٹ میں داخل ہو چکے ہیں جس کی صدارت جو ہے اس حکومت نے کی جو کہ سازش یا مداخلت کے تحت جو ہے پاکستان پہ جو ہے وہ مسلط کر دی گئی جس وزیراعظم کو ایمپورٹٹ وزیراعظم کہا جا رہا ہے شباز شریف صاحب جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ اس خط کے نتیجے میں جو ہے یا مداخلت کے نتیجے میں جو ہے وہ آج وزیراعظم پاکستان جو ہے بن کے جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ چلا رہے ہیں آج انہوں نے صدارت کی اور اس کے بعد جو ہے ایک اپنی مردی کا جو ہے وہ پریس ریلیز جو ہے وہ انہوں نے جاری کیا بشرت ہے کہ وہ پوری طرح سے ان کی مردی کا بھی نہیں ہے لیکن انہوں نے آج جو ہے جیسے کہتے ہیں نا گنگلوان تو بٹی چاڑنا وہ والی بات جو ہے آج کرنے کے کوشش کی گئی ہے کہ ایک قومی سلامتی کمیٹی کا جلاس بلائیں مطلب یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ جن کے اوپر الزام ہے سازش کا مداخلت کا جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ لوگ جو ہے آگے جو ہے وہ استعمال ہوئے اور ان کے دریئے جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے مداخلت کی گئی سازش تو کہیں اور سے ہوئی لیکن مداخلت کرنے والے تو ہمارے جو ہے وہ اپنے لوگ جو تھے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ آج جلاس بلا کے جو ہے اس پر جو ہے وہ انہوں نے ایک پریس لی جاری کر دیا اور خود کو کہا کہ وہ جو ہے تمام تر جو سازش جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے لیکن وہ اس بات کو نہیں جھٹلا سکے کہ جو خط ہے جو کہ پاکستانی دفتر خارجہ کو ملیا کہ اس میں کسی قسم کے انٹرفیرنس نہیں تھی اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ جو اسد مجید ہیں جو کہ پاکستان کے صفیر تھے وہاں پہ انہوں نے جو تار یہاں پہ بھیجی یا براسلہ جسے کہا جا رہا ہے یا آپ خط کہہ سکتے ہیں وہ بھیجا وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے انہوں نے کہا کہ بلکل انٹرفیرنس ہوئی ہے اور میں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا انہوں نے کہا کہ انہوں نے فوری طور پر جو ہے دفتر خارجہ کو جو ہے وہ فوری طور پر آگاہ کیا جس کے بعد وزیراعظم عمران خان کو جو ہے اس حوالے سے جو ہے اطلاع دی گئی انہیں متنبہ کیا گیا کہ آپ کے اقلاب جو ہے سازش کی جاری ہے تو اس کے فوری بات جو ہے وزیراعظم عمران خان جو ہے جو باتیں خط کے اندر لکھی گئی تھی وہ اسی طرح سے سچ ثابت ہونا شروع ہوئی کیونکہ اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے طریقہ عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کروا دی گئی تو اس کے بعد شورٹ شرابہ جو ہے وہ شروع ہو گیا کہ یہ تمام ترچیزیں جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کی گئی ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت جو ہے وہ گرانے کی کوشش کی جاری ہے اس پر اسد مجید جو ہے انہوں نے اپنا سٹانس جو ہے جو کہ آج ویڈیو کالکہ کومی اسلامتی کی کمیٹی میں موجود تھے انہوں نے اپنا سٹانس جو ہے وہ بڑا کلیر رکھا ہے کہ انٹرفرینس ہوئی ہے اور جو خط کے اندر انہوں نے کہا کہ جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ اس کو انہوں نے شرمناک قرار دیا ہے جو اس کے اندر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں پاکستان کے اندر مداخلت کے حوالے سے ان کا موقف اس پر بڑا کلیر اینڈ کٹ رہا اور انہوں نے جو آج شعباز شریف جو کہ اپنی وہاں پہ ایک چیٹ لینے گئے تھے کہ شاید اسد مجید کو جو ہے پریشرائز کر لیں گے اور اس کے بعد ایک موقف جو ہے وہ چینج کرنے میں کامیاب رہیں گے بوری طرح نہ کام ہوئے ہیں اس کے بعد جو حکومتی حلقیں ہیں ان کے اندر ایک سناٹا ہے خموشی ہے اور یہ ایک بہت یجیب بات ہے کہ ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ ایک ایسے شخص کے مطیعت کام کر رہے ہیں جو کہ باہر سے امپورٹ کر کے جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے جس کی حکومت جو ہے وہ دے دی گئی ہے جو کہ منی لانڈرنگ کے الزامات میں بوری طرح فسا ہوا ہے جس کی کبینہ جو ہے اس کے چوبیس جو وزیر ہیں ان کے اوپر سنگین قسم کے الزامات ہیں جن میں بہت سارے جو ہے زمانتو کا اس وقت جو ہے وہ باہر ہیں لیکن آج پھر جو ہے وہ جو موقف ہے وہ عمران خان کی جیت بتا رہا ہے کہ جو عمران خان کا موقف ہے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے اور اس میں کسی قسم کی مداخلہ جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی تو وہ خط جو بڑا کلیر ہے جس میں وزیر مملکت جو خارجہ ہیں ہینہ ربانی کھر انہوں نے بھی بڑا واضح کیا ہے خاص طور پر ڈی جی ٹی وی چینل اے آر وی پر انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا کہ بلکل ایسا خط مجود ہے اور انہوں نے بکاہ اس کے اندر زبان استعمال کی گئی ہے اس کا بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے جس کا وزیر آدم بار بار شور شرابہ کر رہے ہیں وزیر آدم نے فوری طور پر قومی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس بلائیا اس کے بعد یہ بات کھلی اور اس کے بعد یہ خط سپریم کورٹ تک بھیجوایا گیا کہ فوری طور پر ان چیزوں پر وہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا تمام تر جو میچ ہے وہ فکس کھیلا گیا خان صاحب کے ساتھ چین لوگوں کے ہم دیکھ رہے تھے کہ خاص طور پر ایک ادارے میں بیٹھا ہوا وہ شخص جس کو شاید قومی اسلامتی عزیز نہیں ہے اس نے شاید بائیس کروڑ عوام کو کسی بھی حالت میں ایک جو آقا ہے اس کا غلام بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ شاید اس کو لگتا تھا کہ وہ حکومت چلا رہا ہے وہ جہاں پہ کہے گا سی ایم پنجاب بولنا چاہیے اس کے بعد تمام تر تائناتی ہیں اس کے مطاحت ہونی چاہیے وہ وزیراعظم کو جو سفارشات بھیجے وزیراعظم اس کی اوپر فوری طور پر عمل درامت شروع کر دیں کیونکہ خان صاحب کی جانب سے اس شخص کو بڑی عزت دی گئی تھی کہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ ایک قومی سلامتی کے بڑے ادارے کا سربراہ ہے کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خاص طور پر چیزیں چل رہی ہیں پچھلے دن جو صورتحال پیدا ہوئی خاص طور پر میجر ریٹائیڈ عادل راجہ جو ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی وہ بھی اسی تناظر میں تھی کہ ان کو کس طرح اٹھانے کی کوشش کی اور اس کے بعد وہ جو ہے اب برطانیہ پہنچ چکے ہیں تو یہ تمام طرح شورت سے رابہ چل رہا ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ملک کو جو ہے فساد کی طرف مت لے کے جائیں خانہ جنگی کی طرف مت لے کے جائیں کسی نہ کسی طرح سے اب الیکشن کی طرف جائیں تاکہ عوام جو ہے وہ بہتر فیصلہ کریں گے کہ سازش تھی مداخلت تھی حکومت کو جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے گرائے گیا حکومت کو بیٹ گورننس کی وجہ سے گرائے گیا لیکن اس بات کی طرف کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے پہلے کہا گیا تھا کہ جی مہنگائی کی صورتحال کی وجہ سے مران خان صاحب کو ہٹایا گیا ہے کیا اب ان اداروں کو دکھائی نہیں دے رہا کہ اب جو ان کے وزراء جو پریس کانفرس کر رہے ہیں جو اب سر پیٹتے ہیں کہ کس طرح خان صاحب جو ہے سبسٹی دے رہے تھے کس طرح خان صاحب نے چیزیں سستی کی ہوئی تھے کس طرح خان صاحب جو ہے وہ رلیف جو ہے عوام کو مہیا کر رہے تھے ان کی پریس کانفرس دے کے اندازہ نہیں ہوتا کہ خان صاحب جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی جہاں پہ انٹرنیشنل مہ گائی اروج پر تھی انہوں نے اپنی عوام کو رلیف فرام کرنے کیلئے ہر ممکن نہ صرف کوشش کی بلکہ کرونا کی وبا کے دوران ہم نے دیکھا کسی بھی قسم کی جو ہے مالی امداد کے بغیر جو ہے حکومت کو نہ صرف سروائب کیا بلکہ پاکستانی جو جی ڈی پی ہے وہ گیارہ سال کی ریکارڈ سطح پہ جو ہے وہ پہنچنے میں کامیاب ہوئی تو اس کے بعد کیا صورتحال بیٹی ہے کہ خان صاحب کو ہٹایا گیا وہ کون سی چیزیں ہیں ضرورت تھی کہ آپ نے نعرہ لگایا یہ تمام تر چیزیں سوالات چھوڑ رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں اگر یہی صورتحال رہی اور ایک شخص جو ہے جو کہ ایک قومی سلامی ادارے کا سربراہ ہے اگر وہ اپنی ہر ترمی میں قائم رہا تو میرے خیال میں وہ اس کے جو ارادے ہیں وہ یہی لگتا ہے کہ بائیس کروڑ عوام اس کو بشک خانت جنگی میں دکیل دیا جائے لیکن کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان اس کے اشاروں پر چل رہا ہے اور وہ شاید وہ تمام تر جو چیزیں ہیں اس کے انڈر ہیں تو یہ تمام تر صورتحال وہ یقینی طور پر آپ کوئی اچھا ایمج نہیں دے رہی ہمیں یقینی طور پر جو عصد مجید صاحب ہیں ان کی تعریف کرنا پڑے گی کہ انہوں نے باہر بیٹھ کے ویڈیو لنک پر آج تمام تر جو اپورٹڈ حکومت کا موقف ہے اس کو جھٹلا کے رکھ دیا ہے اسے پھینک کے رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا ہوا ہے اور ایسا خط جو ہے دیا گیا ہے جس میں برائے راست مداخلت کی گئی ہے مطلب انہوں نے سازش کی گنجائش بھی نہیں سمجھی انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ پہلے بھی ہم دھمکیاں دیتے تھے اس طرح کے مراسلے بھیتے تھے تو اس مراسلے سے بھی کوئی فکر جو تمام تر جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا آری اسمان کو اسی کے ساتھ نیوزر ٹی وی سے اجازت دیجئے اور ہمارا جو نیوزر ٹی وی چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب ضرور کریں شکریہ